خبر شامل کرتے ہیں لئیہ سے لئیہ کی تحصیل کروڑ لال ایسن کے نشیبی علاقوں میں دریائی کٹاؤ شدت سے جاری دریائی کٹاؤ سے گھر فصلیں برباد ہونے سے متاثرین بے گھر ہو چکے ہیں جبکہ گل سکول بھی دریائی سندھ کے کٹاؤ کی زد میں آ گیا اپ ڈیٹ کرتے ہیں لئیہ سے لئیہ کی تحصیل کروڑ لال ایسن کے نشیبی علاقوں میں دریائی کٹاؤ شدت سے جاری ہے جس کی وجہ سے گھر اور فصلیں برباد ہو چکی ہیں متاثرین بے گھر گرل سکول بھی دریسن کی کٹاؤں کے زد میں آ گیا محکمہ تعلیم کے افسران نے سکول سے قیمتی سمان کو شفٹ کرنے کے احکامات دے دیئے ڈی ایو شہینہ نے بتایا کہ سکول کلاسز کو بھی قریبی سکول میں شفٹ کیا جا رہا ہے اب تک دو سکول سیکڑو گھر اور ہزاروں اکڑ ارازی دریاء برباد کر چکا ہے متاثرین کے احتجاج اور ممران اسمبلی کے وعدوں کے باوجود کٹاؤں کو روکنے کے لیے تحال کوئی تمات نہ ہو سکے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے آصف آوان سے جی آصف آگاہ کیجئے گا لئیہ کی تحصیل کروڑ لال عیسن کے نشیبی علاقوں میں دریائی کٹاؤں شدت سے جاری دریائی کٹاؤں سے گھر فصلات دریاء برد ہو چکی ہیں دریاء برد ہونے سے متاثرین بے گھر ہو چکے ہیں جبکہ گھر سکول بھی دریائی سندھ کے کٹاؤں کی زد میں آ گیا ہے میکمہ تعلیم کے افسران نے سکول سے قیمتی سامان کو شفٹ کرنے کے حکمات جاری کر دی ہیں ڈی ای او شاہینہ نے بتایا کہ سکول کلاسز کو بھی قریبی سکول میں شفٹ کیا جا رہا ہے اب تک دو سکول سیکڑوں گھر اور ہزاروں اکڑ ارازی دریاء برد ہو چکی ہے متاثرین کے احتجاج اور ممران صبحی اسمبلی کے وعدوں کے باوجود کٹاؤں کو روکنے کے لئے اقتماعت نہ کیے گئے ہر سال امام کو تن کیا جاتا ہے دریائی کٹاؤں امام کی زندگیوں دو پر لگا دیتا ہے مگر حکومتی نمائنتیں اکثر اس سے دور رہتے ہیں